السلام علیکم آپ سب کو ملکم بیک ٹو مائی چینل دوستو مشہور ڈراما سیریل مائری جس کے مقبولیت میں آج کل تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اس ڈرامے کی ادھکارہ اینہ آصف نے آخر کار وہ کہہ دیا جس کا ہم سب کو بے چینی سے انتظار تھا ادھکارہ اینہ آصف نے اپنے ساتھی ادھکار سمر عباس کے لیے ایسے محبت برے الفاظ کہے جن کو سننے کے لیے فینس کو کافی دنوں سے انتظار تھا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ باتیں بتائیں گے جو اینہ آف آخر کی جوڑی نے آج کل پورے دنیا میں دھوم مچائی ہوئی ہے اینہ آف آخر کی جوڑی کو نمبر ون قرار دیا جا رہا ہے اینہ آف آخر اپنے اپنے کرداروں کو بہت اچھی طرح نبھا رہے ہیں کہ دیکھنے والے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا اصل زندگی میں بھی ان دونوں ادھکاروں کا آپس میں ایسے ہی رشتہ ہے اور دونوں ایک دوسرے کے لیے کیسے جذبات رکھتے ہیں فینس کی خواہش ہے کہ اینی اور فاخر اصل زندگی میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایسا رشتہ ہمیشہ کے لیے قائم کر لیں اینہ آصف جب سوشل میڈیا پر لائیو آئیں تو انہوں نے بتایا کہ مائری ڈرامے کی شٹنگ کے دوران تمام ادھکاروں کے ساتھ ان کی اچھی دوستی ہے لیکن ان کی سب سے بہترین دوستی فاخری یعنی سمر عباس کے ساتھ ہے کیونکہ ہم دونوں کا مائنڈ سیٹ بہت ملتا ہے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارتے ہیں اینہ نے مزید بتایا کہ جب دونوں نے اس ڈرامے کی شٹنگ کا آگاز کیا تھا تو اس وقت وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بالکل انجان تھے دونوں ایک دوسرے سے کافی شرماتے تھے لیکن وقت گزارنے کے ساتھ سا دونوں کے دوستی گہری ہوتی جاری ہے اینی کا کہنا ہے کہ مجھے تو یہ ڈر ہے کہ کہیں مجھے فاخر سے اصل زندگی میں بھی محبت نہ ہو جائے کیونکہ فاخر ایک بہت اچھے انسان ہے جس سے کوئی بھی بڑی آسانی سے محبت کر لے اینی نہ بتایا کہ جس طرح آپ لوگ فاخر کو ڈرامے میں دیکھ کر اس قدم متاثر ہوئے ہیں اور آپ سب کو فاخر نے دیوانہ بنا رکھا ہے ویسے ہی شوٹنگ کے دوران اینی کو بھی فاخر نے دیوانہ بنا دیا ہے مجھے فاخر بہت اچھا لگتا ہے اور کبھی کبھی تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ساری زندگی کے لیے میں اس کا ہاتھ تھام لوں دوستو آپ کو اینی یہ باتیں کیسی لگیں ضرور بتائیے گا اور کیا آپ بھی ان دونوں کا اصل زندگی میں ایک ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں جواب ضرور دیجئے گا میں آپ سے ملوں گی اب اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ